بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست رہوس نومان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈوکٹر نومان علی حمزہ یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں جانوروں کے لئے حازمے کے لئے بنایا جانا ملے مسئلہ یا پھر وائبادی کہلیں یا پھر بھوک کو بڑھانے کے لئے یا پھر بدحضمی کا پراملم ہو تو اس کو ختم کرنے کے لئے جو مسئلہ استعمال کرواتے ہیں وہ ہم آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کریں گے دوستو کافی دوستوں نے مطلب ویڈیو میں مجھ سے پوچھا تھا شاید ایک دو نے مجھ سے ادھر یوٹیوب پر پوچھا تھا ایک بندے نے اسپیشلی مطلب میرا دوست ہے اس نے دوسرے ویڈیو پر میسیج کر کے پوچھا تھا کہ بھائی اس کا کوئی بتائیں اس کو بچارے کو پتہ ہی نہیں کہ مسئلہ ہوتا بھی ہے یا نہیں تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک مزید ویڈیو بنا دیا ویسے آلڑی میری اس پر ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں یہ والا مسئلہ اور وہ والا مسئلہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے وہ الگ گیا یہ الگ گیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو ہم مسئلہ بنانے جا رہے ہیں اس میں دو طرح کے اجزاء ہیں ایک ہے سبز یا پھر کہہ لیں کہ جو ستارے ہیں نام ہیں نمی والے ہیں اور ایک ہے خوشک اجزاء ویڈیو کو مطلب کوشش کر کے لازتک دیکھئے گا لیکن میں یہیں پہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ویڈیو کے لازتک جاتے ہیں آپ نے جو سبز اجزاء ہیں یا پھر جو تار اجزاء ہیں ان کو الگ رکھنا ہے اور جو خوشک اجزاء ہیں ان کو الگ رکھنا ہے صرف بوقت استعمال یعنی کہ جس وقت آپ استعمال کروانے لگتے ہیں اس وقت آپ نے ضرورت کا مطابق ان کو مکس کرنا ہے بلا وجہ ان کو مکس کریں گے تو آپ کا جو مسالہ ہے وہ کہلیں کہ زیادہ وقت میکسیمم دو سے تین دین نکالے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا خراب ہو جائے گا تو کوشش کر کے اس چیز سے آپ نے بچنا ہے تو آجے دوستو بغیر وقت زائے کے چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈاکٹر نوان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بڑے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے تو آئیے دوستو بغیر وقت آئیے چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جانوروں میں تقریبا ہر قسم کا جو جانور ہے اس میں ضرورت ہوتی ہے کوئی مطلب حازمدار مسالہ فکی یا ایسی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس سے اگر ان کے جو میدہ ہے اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہو تو وہ کلیر کر دی جائے تو دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے اجزاء کے بارے میں اس کے پہلے نمبر پر دو تین دن بعد اس مسالے کے خراب ہونے کے چانسیز ہیں دوستو اس میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے پیاز پانچ سو گرام سبز مرچ سبز مرچ ایک سو پچاس گرام لہسن پچاس گرام ادرک پچاس گرام اور گڑ پانچ سو گرام ابھی یہ سارے سبز اجزاء نہیں ہیں لیکن میں نے آپ کو ساتھ میں ایک اور چیز کا بھی اضافہ کیا تھا کہ تر اجزاء تو ان کو دوستو ہم نے اچھی طرح سے کوٹ کے الگ رکھ لینا ہے ابھی دوسرے بات کر لیتے ہیں جو خوشک اجزاء ہیں اس میں دوستو آجتا ہے سونف پانچ سو گرام اجوائن دو سو پچاس گرام چرائتہ دو سو گرام سفید زیرہ دو سو پچاس گرام سرخ مرچ سو گرام مٹھا سوڈا دو سو گرام بڑی علائچی دو سو پچاس گرام کالا نمک دو سو پچاس گرام دوستو ان سب یہ جو خوشک اجزاء ہیں ان کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے یا پیس لینا پیس کے ان کو آپ مکس کر کے رکھ سکتے ہیں باقی جو ہماری چیزیں ہیں جو سبز ہیں یا جو تر ہیں ان کو آپ نے کوٹ کے یا پیس کے الگ رکھ لینا ہے جس وقت ہم نے استعمال کرونا ہے صرف اس وقت اس کو مکس کریں اب بات کر لیتے ہیں کہ جانور کی خوراک کتنی بنتی ہے جانور کی ضرورت کتنی ہے اس مسالے کے مطابق دوستو ہمارا جو بڑا جانور ہے گائے بھینس یا پھر جھوٹا جھوٹی وغیرہ جو ہے بڑے جانور جو ہیں کم از کم جو دو دانت ہے اس کو دوستو ہم نے سو گرام استعمال کروانا ہے وہ تقریبا مہینے میں تین سے چار دفعہ ہر جانور کو استعمال کروانا ہے اور چھوٹا جانور ہے جن میں چھوٹے بچے آ جاتے ہیں گائے بھینس کے بچڑے بچڑیاں وغیرہ کٹڑے کٹڑیاں وغیرہ اور بکرے جو آ جاتے ہیں دوستو ان میں بیس گرام تک آپ جانور کو آسانی سے استعمال کروا سکتے ہیں اور ان میں بھی ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ مہینے میں چار دفعہ تین چار دفعہ ہر جانور کو ضرور استعمال کروائیں اس سے دوستو ہوگا یہ کہ آپ کے جانور جو میدہ ہے وہ درست رہے گا انشاءاللہ آپ کا جانور جو میدہ کے مسائل کرتا ہے وہ مسائل نہیں کرے گا اور جو گوشت دینے والا جانور ہے اس کو گوشت بڑھانے میں پرابلم نہیں ہوگی اور جو دودھ دینے والا جانور ہے اس کو دودھ دینے میں پرابلم نہیں ہوگی تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ مجھے دیجئے اجازت اپنا خیار رکھئے گھر والوں کے آج رکھی اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ